پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا علی صلاة و تصدیم کے پیارے دیوانو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسری میری اہلِ بیت ہے اور پھر اہلِ بیت سے محبت کے بارے میں اتنی تعلیم دی اتنی تعلیم دی اتنی تعلیم دی فرمایا اوزکرکم اللہ فی اہلی بیتی اے لوگو میری اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا میری اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اپنی گود میں اہلِ بیت کو بٹھا کر فرمایا لوگو میں اپنی اہلِ بیت تم کو بطور امانت سوپ کر کے جا رہا ہوں میرے بعد میری اہلِ بیت کے ساتھ تم کیا سلوک کروگے یہ میں دیکھوں گا میرے بعد میری اہلِ بیت کے بارے میں میرے نائب بننا جیسے میں اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوں تم بھی اہلِ بیت سے محبت کرنا اب آپ سے کچھ نہ چاہتا ہوں محبت اہلِ بیت کی دعوت اتنی زیادہ کیوں دی گئی بلکہ یہاں تک فرمایا خاص طور پر اہلِ بیت میں امامِ حسین کے بارے میں حسین و منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں اور پھر کیا فرمایا احب اللہ ہو من احب حسینہ کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا یعنی اللہ کا محبوب بننا ہے تو میرے حسین سے محبت کرو اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے اہلِ بیت سے محبت کرنے والو اہلِ بیت سے پیار کرنے والو آپ مجھے بتاؤ جس چیز سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کسی عالم سے محبت ہے تو وہ عالم کی نقل کرے گا کسی کو کرکیٹر سے محبت ہے وہ کرکیٹر کی نقل کرے گا کسی کو ہیرو سے محبت ہے وہ ہیرو کی نقل کرے گا کسی کو باپ سے محبت ہے وہ باپ کی نقل کرے گا کسی کو ماں سے محبت ہے وہ ماں کی نقل کرے گا کسی کو ٹیچر سے محبت ہے وہ ٹیچر کی نقل کرے گا گرز کے محبت انسان کو نقال بنا دیتی ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے انداز میں چلتا ہے اسی کے انداز میں بولتا ہے اسی کے انداز میں سوچ بنتی ہے اسی کے انداز میں فکر بنتی ہے اسی کے اندر میں تخجلات اور تصورات کا ماحول کریٹ ہوتا ہے آپ سے پوچھتا ہوں اے اہلِ بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں میرے آقا نے تو یہ فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اب بتاؤ مولا حسین سے پیار کرتے ہو مولا حسین سے محبت کرتے ہو یقین جانے پوری دنیا کے اندر انسان امامِ علی مقام سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتا ہے لیکن ایک چیز تم سے پوچھنا چاہتا ہوں حضاروں کے اس مجمع میں اے آشقانِ رسول اے آشقانِ حسین مجھے بتاؤ جس چیز سے امامِ حسین نے نفرت کی ہے آخر ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں کیوں نظر آتی ہے جس چیز سے امامِ حسین نے نفرت کی ہے آج وہ ہماری زندگی میں کیوں ہے وہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے وہ ہمارے سماج میں کیوں ہے آپ کہیں گے کونسی چیز سے نفرت کی ہے اور کونسی چیز ہمارے معاشرے میں اور سماج میں موجود ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں میں گناتا ہوں اس کے بعد ہم خود ہی سوچیں گے زیادہ دیر تک آپ کا امتحان نہیں لوں گا لیکن توجہ کرنا اے امام حسین کے نام پر اس محفل میں آنے والو کھڑے رہ کر بیٹھ کر کے تکلیف میں گفتگو سننے والو یاد رکھنا امام سے سچی محبت کر لو کیونکہ امام کی محبت کا صلاح کیا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہلِ بیت سے محبت کرے گا جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا اہلِ بیت سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ رہے گے اس محبت کا اس محبت کا صداح کیا ہے حضور کے ساتھ جنت میں جاؤ گے لیکن محبت کرو محبت کے نام پر چھٹنگ نہ کرو محبت کے نام پر حیرہ فیری نہ کرو محبت کے نام پر دکھاوا مت کرو محبت کرو اللہ اللہ اب دیکھو محبت کا تقاضہ یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جس چیز سے نفرت کرے اس سے نفرت کرتا ہے مثال کے طور پر ایک حدیث میں پڑھتا ہوں دیکھو محبت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا اللہ اکبر مدینہ منورہ کی سرزمین ہے مدینہ کی سرزمین پر ایک شخص اپنی اوٹنی کو پازیب پہنا کر کے اپنی اوٹنی کو پازیب پہنا کر کے لے کر کے جا رہا ہے پازیب سمجھتے ہیں پیر کے اندر پیر کے اندر جو گھنگرو باندے جاتے ہیں اس کو پازیب کہتے ہیں پازیب کس کو پہنا کے لے جا رہا ہے اوٹنی کو توجہ کرنا مائے اور بہنے بھی موجود ہیں ان کی بھی توجہ اوٹنی کو پازیب پہنا کر لے جا رہا ہے چھم چھم کی آواز اوٹنی کے پیر میں بندے ہوئے پازیب اور گھنگرو سے آ رہی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جیسے ہی گھنگرو کی اور پازیب کی آواز سنی فوراں کان پر ہاتھ رکھ لیے اور اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس اوٹنی والے کو میرا نام کہنا اور میرا نام لے کر کے کہنا خبردار اوٹنی روک دے جب اوٹنی وہ روک دے میرے نام صرف تو اس سے کہنا پازیب اتار دے اب پازیب اتارنے کے بعد اس کو کہنا جس آواز کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو عائشہ کبھی پسند نہیں کر سکتی اللہ ہو اکبر میری قوم کے جوانوں گوھر سے سنو حدیث پر توجہ کرو یاد رکھنا آج کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی ٹائٹل دے دے زمین کے اندر جانے کے بعد پول کھلے گی کون کیا تھا زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں اللہ سے ڈرو اللہ کے یہاں عدل ہے اللہ کے یہاں انصاف ہے اللہ کے یہاں چیک کرنے کا معاملہ ہے اور آدمی اپنے آپ کو جو چاہے کہہ لے اللہ ہو اکبر اوٹ کے پیر میں پازیب بندی ہیں ان پازیب کے بارے میں امب المومنین نے کان پر ہاتھ رکھ لیا کنیز جاتی ہے جا کر کے اس اوٹنی والی سے والے سے کہتی ہے اے اوٹنی والے اے شتربان یاد رکھ امب المومنین کا حکم ہے اوٹنی کو روک دے اور پازیب نکال دے اممہ جان کا حکم کون تل سکتا تھا اس نے فوراں اوٹنی روک دی اوٹنی روکنے کے بعد پازیب نکال دیئے نکالنے کے بعد آیا امب المومنین کے پاس اممہ جان آپ نے پازیب نکالنے کا حکم دیا امب المومنین کہتی ہے اے شتربان اے اوٹ چرانے والے جس آواز کو میرے محبوب نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں جو آواز میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتی تھی اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں اس لیے پازیب میں گھنگرو نہ ڈال اور اس کو اوٹ کے پیر میں نہ ڈال ٹھو وہ کتنی سادگی سے کہتا ہے دیکھو لوگ کتنے سادہ ہوتے ہیں بڑی سادگی سے کہتا ہے اممہ جان یہ اوٹنی تو جانور ہے جانور کو گھنگرو پینانے پر کیا گناہ ہو سکتا ہے اللہ اوپر توجھو کرے اممہ جان اوٹنی تو جانور ہے تو جانور پہ تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے جانور کو پازے پینانے پر کیا ہو سکتا ہے امب المومنین کا جواب سنو فرماتی ہے نادان اوٹنی تو جانور ہے جانور مگر تو تو جانور نہیں ہے تو تو انسان ہے جس چیز کو ہمارے محبوب نے ناپسند کیا ہے محبت کا تقاضہ ہے کہ اس چیز کو ہم بھی ناپسند کرے اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسین کے نام پر بچے جان مال سب قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے جوان مجھے بتا کہ یزید بانسری کی آواز سنتا تھا یزید دھول کی آواز سنتا تھا مولا حسین اس خیرت کے ساتھ آئے تھے کہ جو آواز موسیقی اور میوزکی میرے نانا کو ناپسند تھی یزید پر موٹ کر رہا ہے حسین نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے اس آواز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کر آیا احتجاج ڈرج کر آیا گھر کے گھر لٹایا حسین